السلام علیکم ویلکم ہے آپ کا نورین ویلوگز میں تو ایک اور نئی ویڈیو کی شروعات آپ سبھی کے ساتھ آج ہے جی دن ربیو لول کا اور آج ہے عید ملاد النبی اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید ملاد النبی بہت بہت مبارک اور بہت ساری دعائیں کیجئے گا اپنے لئے بھی اور ساتھ میں ہمیں بھی دعاوں میں بہت یاد کیجئے گا اور آج میں نے بنانا ہے کھانے میں کیک کسٹرڈ اور ساتھ میں چکن پلاو تو صبح کا کام میں نے ختم کر لیا تھا تو یاسین ابھی مجھے دیکھے گیا ہے یہ کسٹرڈ کا سارا سامان تو میں نے ابھی بنانا شروع کیا ہے وہ ٹائم ہے یہاں پر گیارہ بجے کا تو یہاں پر کسٹرڈ میرا تیار ہونا شروع ہو گیا تھا پہلے میں نے چینی دودھ میں ڈال کر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا جب دودھ بوائل ہوا تو پھر میں نے اس میں کسٹرڈ ڈال لیا سب ہی کو آتا ہے سب کے اپنے اپنے بھی طریقے ہوتے ہیں تو میں نے آپ کہا کہ میں آج اپنا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر میں نے کسٹرڈ کو آج بلکل ہلکی کر دی ہے اور ہلکی آج پر اس کو پکاؤں گی تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ کسٹرڈ کا کچھاپن ختم ہو جائے آدھا گھنٹہ جب کسٹرڈ پک چکا تھا ہلکی آج پر تو پھر میں نے فلیم کو بلکل بند کر دیا ہے تو اب میں کسٹرڈ میں ڈال رہی ہوں یہ کریم اور کریم کو میں اچھے طرح سے مکس کروں گی اور چلتے پکتی ہوئی کسی چیز میں فوراں کریم ڈالیں تو کریم کا جو ٹیکسچر ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے تو اس لئے کریم ہمیشہ جو ہے نا وہ چولا بند کر کے ڈالیں تو زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر میں اب اس کو بہت اچھے سے مکس کروں گی ابھی زیادہ میں اس میں اور کچھ نہیں ڈالوں گی اس کو بالکل تھنڈا کرنے کے لیے اس کو رکھ دوں گی ایک سائٹ پر تو اس کے بعد میں نے اس میں یہ چھلکے چھلکے اتار لئیے تھے اور چھلکے کاٹ لئے اوپر گارنشنگ کے لیے جو کسٹڈ کے بیچ میں ڈالوں گی فوراں جب کسٹڈ بلکل تھنڈا ہو گیا پھر اس میں میں نے بادام ڈال لیا اور اب اب اچھے سے مکس کروں گی اور جتنی در میرا کسٹڈ تھنڈا نہیں ہوتا میں اس میں چمچہ چلاتی رہتی ہوں کیونکہ اس کے اوپر جو وہ کسٹڈ کے اوپر بلائی آتی ہے نا وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی اس لیے میں اس کو بالکل تھنڈا کر کے پھر میں اس میں کچھ اور ڈالوں گی تاکہ وہ اوپر بلائی نہ بنے اس کے اوپر انسان ہر ایج میں سیکھتا ہے تو میں نے بھی یہ تھوڑے عرصہ پہلے ہی اپنی بڑی سسٹر سے کسٹڈ بنانا سکھا تھا جو کہ ہیں جی ماشاء اللہ سے عمران کی ممہ اور انہوں نے بنایا تھا اور ان کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے نا کہ وہ کسٹڈ اتنا اچھا بناتی ہیں تو انہوں نے ہماری دعوت کی تھی تو انہوں نے بنایا تھا ہمارے لیے اور یہ مجھے اتنا پسند آیا تھا ان کا طریقہ جو ہے نا کسٹڈ بنانے کا تو تب سے میں اب ایسے ہی کسٹڈ بنا رہی ہوں اور بہت اچھا بنتا ہے اور جس جس نے بھی کھایا بہت تعریف کیا ہے یہاں کسٹڈ میرا بالکل ریڈی ہو چکا ہے نیچے کیک ڈالوں گی اوپر کسٹڈ پھر کیک پھر کسٹڈ ایسے ہی طے لگاؤں گی کیک میں بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے کا مجھے ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا اپنی اپنی چائز کی بات ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو تو یہاں پر میں بس اتنا ہی ڈال رہی ہوں اس سے زیادہ نہیں ڈالوں گی اور اس کے اوپر پھر کسٹڈ ڈال دوں گی اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے یہ ویسے کافی عرصے کی بات ہے کہ میں اپنے امی کے گھر گئی ہوئی تھی تو مجھے میرے چھوٹے بھائی علی شیر نے بولا کہ باجی مجھے نہ کسٹڈ بنا کے دو تو اس نے تب مجھے لا کے دیا جی سٹرابری فلیور اور ساتھ کیک ڈال گیا تو وہ یقین کریں اتنا عجیب اس کا ٹیسٹ ہو گیا تب سے میرا سٹرابری فلیور اور کیک کسٹڈ سے نا دل اتنا ہوتا ہے کہ مجھے نہ ہی بنانا پڑے تو آج میں یہ کافی عرصے بعد ونیلا فلیور میں میں ابھی اس کو بنا رہی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ کافی اچھا بنے گا اور سب کو پسند آئے گا لگ تو رائے کہ اچھا بن گیا ہے اور اچھا ہی لگے گا سب کو تو بس وہ تب سے میرے بھائی نے بھی مجھے بولا کہ با جی آج میرا کسٹڈ سے وہ دل نہیں کر رہا جیسے پہلے کرتا ہے تمہارے ہاتھ کا کسٹڈ کھا گئے تو میں مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ میری غلطی ہے اور میری غلطی کی وجہ سے نا آج جو کسٹڈ خراب ہو گیا تو اسے یہ میں کہتی ہوں کہ انسان ہر ایج میں سیکھتا ہے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو چھوٹے ہو یا بڑے لیکن سیکھنے کا جب عمل کسٹڈ میرا ریڈی ہو گیا تھا اس کو میں نے پھر اس کے بعد فریج میں رکھا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو اچھے طریقے سے میں ابھی چکن پلاو کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ مجھے میرے نیبز نے بھیجا یہ بیف کا پلاو اور اس میں ڈلے ہوئے تھے بے اور یہ اتنی مزے کی ڈش بنی ہوئی تھی نا یقین کرے بہت مزے بنے ہوئے تھے نارمل اس میں سب سپائسیز تھے بہت زیادہ تیز بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ کم بھی نہیں تھے تو ابھی میں نے جب کہ بنانا تھا میرے تو ٹائم لگنا تھا تو بچوں نے تب تک ان کو کھایا اور انہوں نے بولا کہ بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر بچیاں بھی کھا رہے ہیں یہ چاول اور میں کروں گی اپنا کام ختم تاکہ میں اپنا کام ختم کر کے ٹائم سے باقی کا دن جو ہے وہ انجوائے کر سکوں اور بچوں نے ابھی کپڑے وغیرہ نہیں پہنے تھے انہوں نے بولا تھا کہ ہم دوپہر کے کھانے کے بعد کپڑے پہن کر یاڈی ہوں گے تو جو آج کا دن ہے نا وہ صحیح جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ پنجاب میں دیکھنے والا ہوتا ہے اتنی ماشاءاللہ سے رونک لگی ہوتی ہے ادھر سب گلیاں سجی ہوتی ہیں سب کے گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے ہیں اور اتنا پیارا اتنی بلند آواز میں ناتے چل رہی ہوتی ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت اچھا ماحول بنا ہوتا ہے تو شادی کے بعد تقریباً مجھے ہر سال ربیل اول ادھر ہی آیا ہے اپنے سسرال میں تو میں یاد کرتی ہوں جو شادی کے پہلے والے ایسے دن ہوتے تھے ادھر کتنا مزہ آتا تھا اور سب کو ویسے جتنی بھی شادی شدہ لیڈیز ہیں سب کو اپنے سسرال کی بجائے میں کہے کہ یہ دن بہت یاد آتے ہوں گے تو مجھے بھی ایسے بہت یاد آتے ہیں اور یہاں پر میرا جو ابھی ہے چکن پلاو وہ شروع ہو گیا تو پہلے میں نے پیازوں کو تھوڑا سا براؤن کیا اور اس میں نمک اور ادھرک لحسن ساتھ میں یہ چکن ڈال کر ان کو بھون رہی ہوں تاکہ جو چکن پر پیاز کا کلر ہے وہ اچھے سے آ جائے اگر چکن بعد میں ڈالیں تو چکن سفید رہ جاتا ہے تو پھر وہ اس کا پیسٹ نہیں اچھا آتا میرے ہی ساب سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سفید سفید ہو تو مجھے لگتا ہے یہ جیسے کچھا ہے تو ابھی میں پیاز کے ساتھ یہ باقی کے سارے مسالے ڈال دوں گی اور ان کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونوں گی میں کوکنگ میں زیادہ تر لکڑی کا جو چمچ ہے وہ ہی استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت ایسی لگتا ہے اس کے ساتھ کوکنگ کرنا تو دوسرا جو چمچ ہو چاول وغیرہ بنانے والا وہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھ جلتا ہے اس لئے میں زیادہ تر جو کام ہے وہ لکڑی کے چمچ سے کروں گی اور لاسٹ میں دوسرا چمچ چاول وغیرہ استعمال کروں گی اور یہاں پر اب میرا مسالہ جو ہے وہ چکن اچھے طرح سے مسالے میں بھون چکا تھا اب میں نے اس میں ٹماتر ڈالے ہیں اور اب یہ اسی ٹماتر کے پانی میں چکن گل جائے گا کچھ دن پہلے ہم سب بہنیں فون پر کانفرنس میں کال کر رہی تھی تو میری جو بڑی سسٹر ہیں ماشاءاللہ سے میری سسٹر جو فائزہ ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ نورین اب میں جو چکن کا پلاو ہے نا وہ ایسے بناتی ہوں کہ پیاز میں پہلے ٹماتر نہیں ڈالتی ان کو براؤن کر کے چکن ڈالتی ہوں تو اس سے چکن میں کلر بہت اچھا آتا ہے تو ہم سب بہت ہسیں کہ ہم سب ایسے ہی پکاتی ہیں پہلے ٹماتر نہیں ڈالتی پہلے ہم چکن ڈالتے ہیں تو آپ نے اب یہ سیکھائے تو وہ کہتی کہ مجھے تو لگا کہ میں نے یہ نیو شروع کیا تو ہم بہنوں نے اس کا بہت مزاق بنایا اپنی سسٹر کا کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے اور ہمیں ایسے بناتی ہیں تو آج میں جب بھی یہ بنا رہی تھی تمہاراں کو یاد کر رہی تھی اور آج میری ان سے بات نہیں ہوئی کیونکہ دو دن سے ان کی طبیت خراب ہے میں آپ سب کو بھی کہوں گی کہ جب بھی آپ میرا یہ ولوگ دیکھیں تو میری سسٹر فائزہ کے لیے دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت دے اور اپنے گھر میں بہت ساری خوشیاں دے اور اپنے گھر میں ان کو عباد رکھے اور یہاں پر اب میرے چاول جو میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس میں میں گھر مسالہ لاسٹ میں اور یہ ہری مرچ کٹی ہوئی ڈالوں گی یہ میں پہلے نہیں ڈالتی کیونکہ اس کا مجھے کچھا کچھا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا لگتا ہے تو جو میں ایسے دم سے تھوڑی در پہلے جب پانی کم رہ جاتا ہے تو پھر ڈالتی ہوں تو پھر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آج کا میرا سارا و لوگ تک ریبن کوکنگ میں ہی ہے کیونکہ مجھے زیادہ ٹائم ہی نہیں ملا کچھ اور شوٹ کرنے کا تو زیادہ دن میرا گزرا بھی کچھر میں تو یہاں پر جی میرے چاول جو ہیں وہ دم کے لیے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو میں دم کے لیے رکھوں گی اور دیکھتی ہوں کہ باہر نکل کے اور کیا کام کرنا ہے میں نے چاول پکے میں نے تیار ہو چکے تھے اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے چاولوں کا دم کھول دیا ہے اور یہ بہت ہی اچھے اور کھلے کھلے بنے تھے چاول اور یہ شکر کیا ہے میں نے کہاں سارا دن جو ہے نا وہ گیس نہیں گیا جو کہ ہمارا بہت بڑا دوک ہے ادھر تو گیس چرتا رہا اور میرا کام جو ہے وہ مسلسل ہوتا رہا جیسے جیسے میں نے چاہا ویسے میرا سرار کام مکمل ہو گیا تھا تو چاول اب میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو اس کے اوپر میں ڈالوں گی پیاز سرکے اور چاٹ مسالے والے اور یہ بہت ہی مزہ آتا ہے یہاں پہ پلاو میں ڈش میں ڈال رہی تھی تو مجھے ذہن میں آیا کہ دہن کا رائتہ جو ہے وہ میں بنانا بھول گئی ہوں جو کہ ماشاءاللہ سے میرے یاسین نے مجھے یاد کروایا کہ مما اپنے رائتہ تو ابھی بنایا نہیں تو پھر ان کے بابا نے مجھے بولا کہ ابھی رہنے دو ابھی زیادہ دیر ہو جائے گی تو تم ایسے ہی ابھی چاول جو ہے وہ سرک کر دو تو اس لئے آج میرا رائتہ جو ہے وہ نہیں بن سکا جو کہ میں بہت ہی مس کر رہی ہوں جو کہ چکن پلاو کے ساتھ میرا موسٹ فیوریٹ چیز ہے تو کوئی چیز اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مسئلہ ہی ہے تو کوئی بات نہیں آج میں نے خالی یہ جو پیاز بنائے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم چاول انجوائے کریں گے ان کو میں نے گول گول کٹا اور سرکے میں بھی گو دیا تھا سرکہ پھر الگ کر دیا تھوڑے دیر بعد میں اور اس کے اوپر چاٹ مسئلہ ڈال کر ایسے ریڈی کر لیا اور کافی اچھے اور کافی مزے کے بن گئے تھے ایسے بھی اور پھر اس کے بعد یہ شام کا ٹائم ہو گیا حسین اور ان کے بابا جو ہیں وہ شاپ پر چلے گئے ریڈی ہو کر اور حرم جو ہیں وہ تیار ہو کر جی پڑھنے بیٹھ گئیں اور میں نے اپنے باقی جو دپہر کے برطن وغیرہ تھے ان کو کلین کیا اور اس کے بعد میں ابھی بیٹھی تھی ان کے پاس اور حرم بی بی ہماری پڑھ رہی تھی درود پاک اور میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی اور یہ سوٹ اس نے بس پڑھنے کے ٹائم ہی پہنا ہے اس کے بعد اس نے اتار دیا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ نیو سوٹ جو ہے نا وہ ان کی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے پہننے کے لیے تو یہاں پر جی یہ رکھ دیا گیا ہے کہ یہ پھر میں کسی اور دن پہنوں گی اور اب میں اس کو یہاں سے اٹھا کر واپس رکھ دوں گی اور یہاں پر میں کروں گی اپنی ویڈیو کا اینڈ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں چینل فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بھی ملے اور اگر میری ویڈیو میں کوئی غلطی وغیرہ ہو تو مجھے ضرور گائیڈ کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگیا ہوگا میرا آج کا یہ سارا دن کی روٹین اللہ حافظ